اپنی اختتام کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اب سب کو احساس ہو چکا ہے اپنی اپنی گلتیوں کا سنہ ہے کہ اس کی نفرت رانیہ کے لئے ابھی تک ختم نہ ہوئی اور وہ چاہتی ہے کہ رانیہ اور حمزہ کبھی ایک نہ ہو اس سے پہلے چاہے وہ رانیہ کو جان سے مار دے یا پھر حمزہ کو اور وہ کوشش بھی کرے گی کہ حمزہ یا پھر رانیہ کو ختم کر دے لیکن خود ہی نقصان اٹھائے گی جس طرح اس کی ماں نے نقصان اٹھایا رانیہ کو مانے کے چکر میں اپنے ہی بیٹے کی قاتل بن بیٹھی اسی طرح سنہ اپنا نقصان خود ہی کرے گی رانیہ اور حمزہ کی شادی تو ہو کر ہی رہے گی یہ تو تیہ ہے کیونکہ حمزہ اور رانیہ دل سے ایک دوسر سے محبت کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں رانیہ کے دل میں بھی آج بھی حمزہ کے لئے اتنی ہی محبت ہے اور ادھر حمزہ کے دل میں بھی رانیہ کے لئے اتنی ہی محبت ہے اب جب حمزہ کے والدین کو احساس ہو جائے گا اپنی گلتیوں کا کہ انہوں نے رانیہ کو ٹھکرا کر بہت بڑی گلتی کی تھی اپنے بیٹے کو معذور تک کر لیا اور سنہ جیسی بتمیز لڑکی کو چھنا اور انہوں نے رانیہ اور اس کے ماں پر کتنے زن کیے دانش نے ساری پروپرٹی نہ صرف اپنے نام کروالی بلکہ سب کچھ اڑا دیا اس کے بعد نحال صاحب کو احساس ہو گا کہ رانیہ وہاں کتنی مظلومتی اور اس پر کتنے زن کیا جا رہے تھے اس سب کے بعد وہ رانیہ کو اپنے بہو بنانے کے لئے تیار ہو ہی جائیں گے کون کا رانیہ اور حمزہ کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے کمر سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا اور مزید ٹراما ریویوز کے لئے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا